رانا صاحب جس طرح سے ہم آج کا پورا دن بھی دیکھتے رہے کہ مولانا کی دو تین دن سے یہ سلسلہ چل رہا ہے لیکن آج ہم نے دیکھا کہ ایک واضح بیان مولانا نے دیا جب وہ اسد کیسر کے گھر کھانے پہ گئے ان سے ملے اور انہوں نے کہا کہ اس مصبیدے کو ہم مسترد کرتے ہیں کیونکہ یہ قوم کے ساتھ امانت میں خیانت سے مترادف ہے اب یہ بہت واضح لائن ہے جو مولانا نے لیے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس کیا ہوا وہاں پہ جو کچھ جب لیڈر لیٹس گورنمنٹ چل رہی ہو اب لیڈر لیٹس میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحبی لیڈر ہیں شہباشتی بھی لیڈر ہیں لیکن اس آئینی اصلاحاتی پیکج کو لیڈ اس کے کیا زرداری صاحب خود بارے ہیں محسن نکری صاحب جا رہے ہیں جو اسٹابیشمنٹ کے نمائنگے ہیں پرائم منسٹر جا رہے ہیں لیڈ کس نے لیڈ سا رہے ہیں اپنی اپنی کہانی اور سب مولانا صاحب کے پاس جا رہے ہیں ٹھیک گئی بھی وہیں جا رہی ہے مولانا فضل رحمان تو ایک صحیح سیاسی مدبر بن کے سامنے آئے تو سب کو خندہ پشانی کے ساتھ ملتے رہے گفتگو کرتے رہے سنتے رہے اور جو بھی پٹھڑا کر دیا گفتگو کے ساتھ جو کچھ الیکشن میں ان کے ساتھ ہوا تھا وہ نے اس کو سوٹ سمیتھ چکایا ہے جس جس نے میرے ساتھ کیا تھا وہ نہیں مان رہے تھے اور جب گفتگو شروع ہوئی تو آپ کو پتا ہے کہ یہ اینڈ کرنے سے پہلے جو آج فکرہ کا ہے دیڈ افتہ پہلے انہوں نے سمجھ میں کہا کہ آپ فارم پورٹی فائیو ہوئی ہے پورٹی سیون پارلیمنٹ یہ ہی چلے گی اتمنان ہو گیا ان کو ساروں کو بھی بس مولانا صاحب کو ہمارے ہاتھ میں ہیں اور سب لوگوں نے اس طرح سمجھا کہ سب تو جو شیخشید کہتے ہیں کہ دیو کی گھڑی ہے مولانا صاحب سیشن بھی بلا لیے اور مولانا صاحب نے کہا بھئی میرے سے بات کس نے کی ہے مجھے تو بتاؤ آپ گوائی بلاول بھٹو بھی دے رہے ہیں کہ جناب نہ کوئی آفر کی ہے نہ مولانا نے مانگا ہے میں نے شاید دو تھی دن پہلے جب پچھلے ہفتے آپ سے شاید بات کی تھی تو اور جگہ پہ بھی میں نے کہی کہ ایک دو لوگ جو مولانا فضل و رحمان سے حکوم کی سیل میں آخری دنوں میں ملے سنانیتا جی مولانا اب اس خاتمے کے بعد پنٹیکل بارگنگ شروع کریں گے انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تو وہ بلاول صاحب نے بھی کر دی بات اب نہ حکومت کے پر لے کچھ رہا اور مولانا صاحب سب سے آگے کھ رہے ہیں اور آپ کے اور ہمارے میڈیا کی وجہ سے مولانا صاحب کو آج احصر صاحب کے کھانے پہ جانا کر رہا جو آپ نے سوال پوچھا ہے یہ کوئی خاص یوں نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہاں کوئی میٹنگ کی اتنی دفعہ بار بار میڈیا نے سوال اٹھایا کہ اب آپ مختبی بھی ہو گئے پکی آئی والے ان کے درد پر بار بار حاضر ہوتے ہیں مولانا ایک دفعہ بھی نہ آئے آپ کے پاس اور آپ بار بار چل کے جا رہے ہیں حکومت بھی جا رہی ہے تو وہ پھر ظاہر ہے وہ پختون روایات بھی ہیں تو پھر وہ اصد کیفر صاحب نے کھانے پہ بھی بلایا اور لوگ اس کو دوسرا پہلو بھی دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کے بہت زیادہ علی مین گنڈا پور قربت میں چلے گئے ہیں اور پاکستان کی خانجہ پالیسی بھی خودی چنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مولانا فتغر نے مان کبھی ان کا نشانہ ہے دیر اسماعی خان کی وجہ سے اور اصد کیفر بھی زخم کردہ ہے مانے نہ مانے ان کے بھائی کو سپیکر بھی نہیں بننے دیا علی مینڈا پور نے کیفرصی تو بہت دور کی بات ہے تو یہ ساری کیوں میں ملا لیں تو اس وقت تو پھر گیم مولانا صاحب کھیل رہے ہیں اور آگے چلے گی ابھی اچھا ہے رانا صاحب یہ تو کچھ آپ نے باتیں کہی ہیں اس میں تو کچھ ڈسکاس ہونے والی ہیں لیکن یہ جو اس کے بعد جب مولانا نے یہ واضح بیان کیا کھانے پہ جب وہ گئے اس کے بعد انہوں نے ایک واضح لائن لی اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ موسن نکوی صاحب کی بھی ان سے ملاقات ہی وہ اکیلے میں ملے تو یہ کوئی میسیجنگ ہوئی ہے آپ کی خال میں لیکن موسن نکوی صاحب یا تو اس کیونیشمنٹ کے پیور نمائن بے ہو کے وہ بلاول بکٹو کے ساتھ بھی جاتے ہیں اور کئی گھنٹے راب کو بیٹھتے ہیں اللہ صبح کے نماز سے وہ واپس میں کلتے ہیں وہ اور بلاول بکٹو اور تاثر ہوتا کہ بس آخری ملاقات یہ موسن نکوی کے رانہ صاحب آپ کی آواز میں ڈسٹرپشن ہے یا تو ان کو دوبارہ لے لیتے ہیں کال پہ ہمیں اسب موجود ہیں آمیر علیہ السلام جی ٹھیک ہے ان سے دوبارہ کنیکٹ کرنی کوش کرتے ہیں آواز میں تو یہ ڈسٹرپشن تھی کلاس صاحب جو بتایا ہے آمیر علیہ السلام نے خاص طور پر جو انڈیکیٹ کیا ہے اسد کیسر کے حوالے سے علیہمین گنڈاپور کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں جس پہ میں ابھی آئیں گے تو سوال بھی کریں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت میں ایک ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت چلا رہے ہیں یہ مختلف لوگ کیوں جا رہے ہیں جو انہوں نے ریز کیا ہے بلاولہ علیہ دا جا رہا ہے شباشری صاحب علیہ دا جا رہے ہیں موسن نکوی صاحب علیہ دا جا رہے ہیں یہ تینوں جو ہیں ایک ہی کام کے لیے جا رہے ہیں اور اکیلے اکیلے جا رہے ہیں چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ موسن نکوی صاحب جو ہیں وہ اسٹیویشمنٹ کے بندے ہیں ان کی فوج ہے بڑی قربت ہے انہی کے سفارش پہ کہنے پہ وہ لگ گئے ہیں وزیر داخلہ سمجھ میں آتا ہے وہ کوئی ان کا جانا ایک ماہ ڈیفرنٹ ان کے لیے میسیجنگ ہوگی مولانا صاحب کے لیے مختلف اسٹیویشمنٹ کو میسیج بھیج رہی ہے اگر اسٹیویشمنٹ نے موسن نکوی صاحب کے ذریعے میسیجنگ کرانی ہے تو it's not a good choice by view کہ آپ پھر آپ کی پہچان جو ہوتے ہیں کچھ اور ہوتی ہے پولٹیکل پہچان نہیں ہے آپ کی آپ کی ادروائز ہے آپ نے جب میسیجنگ کرنی ہو تو کوئی اور طریقے ہوتے ہیں کوئی اور لوگ ہوتے ہیں اگر موسن نکوی صاحب کو سیویل ڈریس پہنہا کے آپ ان سے کوئی فوجی پیغام دلوانا چاہتے ہیں it won't work میرا خیال ہے اور اسی کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں نہیں نکل رہا سو وہ تو ایک سائیڈ پہ ہو گیا دوسری سائیڈ پہ تو چلا شباز شریف صاحب اور یہ ہو گئے اس کے بعد مطارر صاحب بھی گئے سارے لوگ یہ چلے حکومت میں اب زرداری صاحب اور بلاول صاحب ہیں وہ بھی اسی سائیڈ پہ ہیں تو وہ پہلے گھر میں بیٹھ کے بلاول صاحب اور شباز شریف صاحب وہ یہ کہ آپس میں کیوں نہیں تیہ کر لیتے ہم اکٹھے جائیں گے اور اکٹھے بات کریں گے ایک ہی تفہہ جائیں گے یہ اکیلے اکیلے کیوں جا رہے ہیں مطلب یہ چیز جو ہے نا یہ مسٹری بڑے الگ الگ پریشر گروپس ہیں یعنی پریشر گروپس ہے بھی ایک ہی بات ہے تین لوگ اکٹھے مولانا صاحب سے انہوں نے کوئی کشتی پیلوانی تو کرنی نہیں ہے ہم تین لوگ جائیں گے تو مولانا کو گرا لیں گے اور ہم کشتی جیت کرائیں گے ایک زبانی گفتگوئی کرنی ہوتی ہے نا یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ آلٹیکلیٹ ہیں تو چلیں ہم اکیلے جائیں گے آپ اپنا کریں آپ اپنا کریں اس کا نقصان ہوا ہے جو بات انہوں نے کی ہے ابھی اس سے مولانا صاحب کو یہ لگا ہے کہ یہ سارے کے سارے مرے پڑھ ہیں اور اتنی بڑی ان کی مجبوری ہے کہ یہ بار بار آ رہے ہیں روز آ رہے ہیں ہر گھنٹے بعد آ رہے ہیں اور مختلف لوگ آ رہے ہیں مطلب میرے پاس روزانہ چار بندے کوئی کام ہو کسی ایک بندے کا میرے پاس روزانہ چھے بندے آنا شروع ہو جائیں اور بار بار آنا شروع ہو جائیں مجھے تو لگے گئے یار بھائی صاحب یہ تو فس گئے ہیں یہ تو کوئی چکر ہے یہ تو ان کی بہت بڑی مجبوری ہے یہ تو میرے بغیر تو ان کا کام نہیں چلتا میں تو پہاڑ پہ چڑ جاؤں گا تو پہاڑ پہ تو آپ نے چڑھا دیا مولانا صاحب کو اب اتاریں کیوں سے ادھر تھے خانسہ پہنچ گئے ہیں ان کے ایگلز پہنچ گئے ہیں ان کے اکاب پہنچ گئے ہیں انہوں نے مولانا صاحب کو مزید انہوں نے ہوا بھر دی کہ مولانا صاحب آپ کو بغیر تو حکومت یہ قدم نہیں اٹھا سکتی اور یہ بات ٹھیک بھی ہے تو ایک تو سٹیئی یہ تھا کہ مولانا صاحب نے آپ کے ساتھ ایک ٹرک کھیلا ہے آپ جو بات بتے ہیں ٹرک میں ہیں یا تو مولانا صاحب کو پہلے کرتے ہیں راضی حالانکہ آپ پتے ہیں میرا ووٹ مولانا صاحب کے ساتھ ہے لیکن کلاس صاحب ایک بات آپ نے تواتر سے کہی کہ پی ٹی آئی کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے تو ابھی ایسا کیا چیز ہے جو پی ٹی آئی کی طرف ٹلٹ ہونے پر مولانا کو مجبور کر رہی ہے جو سے مولانا کنونسٹ ہے کہ مجھے دوسری سائیڈ پہ نہیں جانا دونوں کو پتہ ہے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے بکاز آف دکنفلیکٹس انہیرنٹ کنفلیکٹس ہیں ان کا ہر ایک پارٹی سے ہو سکتے لیکن کے پی کے میں ان کا کسی پارٹی سے نہیں ہوگا سپیشلی عمران خان صاحب سے نہیں ہوگا کیونکہ ایک دوسرے کا ووٹ کرتے ہیں یہ انڈرسٹینڈبل ہے یہ وقتی علیہ سے ہفتہ رہے چار دن رہے مہینہ رہے دو مہینہ رہے سوال یہ ہے کہ جو آپ کا ہے کہ یہ خان صاحب ان کو کیا آفر کریں گے ان کو وزارت آلہ تو دینے سے رہے اس کی کے پی کے کہ مولانا صاحب آپ نے بہت بڑا ایک قومی ایک فریضہ سارا انجام دیا ہے آپ نے قاضی فیضی صاحب جو ہمارے مخالف تھے دشمن تھے اور ہمیں جیلوں میں ڈلوارے تھے آپ نے ان کا پتہ صاف کروا دیا ایز ای ریوارڈ کے طور پر ہم آپ کو کی پی کے کی یہ وزارت آلہ ہے نا ہم آپ کو پیش کرتے ہیں سارجی آپ کا انام ہے اگر ان کیا عمران خان صاحب اتنا بڑی آفر کر سکتے ہیں یہ کر رہے ہیں آفر امران خان صاحب ساتھ موجود ہیں انہی سے پوچھتے ہیں جی آمیر علیہ السلام صاحب آپ بتا رہے تھے آپ بات کر رہے تھے کہ کیا ہوا یہ محسن نکوی صاحب کی جو ملاقات تھی اس کی کیا وجہ تھی دیکھیں محسن نکوی تو چیکی کرنے آ رہے ہیں نا کیونکہ یہ سارے فیل ہوئے ہیں پہلے مرحلے میں اپنے طور کے مولانا تو تیار ہے نا وہ آج جو انہوں نے کہا کہ ہم اس غیر آئینی مصفدے کو ہی نہیں مانتے ہیں تو ابھی جو وزیر قانون نے سپریم کورٹ بار ایسٹریشن کے ساتھ بات کی اور کے ویب سائٹ پہ لگا دے ہم مصفدہ دے رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی خود شیشہ صاحب سے بھی وہ خود تو لندن جا رہے ہیں تیش تاریخ کو تو بتا رہے تھے کہ عمران خان نے خود سی او ڈی سائن کیا ہوا ہے تو جو کانسٹیٹوشنل کورٹ ہے اس پہ تو عمران خان بھی متفق ہیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں رہن سامنے بات کرتے ہیں ساری براہ در